بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ہم پروفیشنل لوگو اینیمیشن کس طرح بنا سکتے ہیں بلاف ٹائٹلر میں کیونکہ ہم بلاف ٹائٹلر کا کورس کر رہے ہیں اور اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو لانش لیسن میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ بلاف ٹائٹلر میں لوگو کو کس طرح کریئٹ کرتے ہیں اور اس کو بیسک اینیمیشن کس طرح دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو ہم یہ دیکھیں گے ہم اس کو پروفیشنل اینیمیشن کس طرح دیتے ہیں اور اس طرح بنایا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ فلاف ٹائٹلر کو اوپن کریں میں یہاں سے فائل میں آؤں گا اور نیو شو اور یہاں سے اس ایکٹیو لیئر کو یہاں سے ختم کر دوں گا اس کے بعد جتنا میں نے لوگو بنانا ہے اس کے سائز کے مطابق یہاں سے میں سکرین کو اڈجسٹ کروں گا فرض کریں کہ میں نے اتنے سائز کا لوگو بنانا ہے تو میں یہاں پہ اس کو اڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے میں فائل ایڈ کروں گا کوئی بھی یہاں پہ آپ کلک کریں اس کے بعد آپ بلاف ٹائٹلر کے میڈیا میں آ چکے ہیں ٹیکچر میں یہاں سے آپ فائل ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی کوئی بھی یہاں سے میں سرچ کرتا ہوں کوئی فائل جو کہ میں اپنے پروجیکٹ میں یوز کر سکوں لوگو کی انیمیشن کے لیے لوگو کو میں کوشش کروں گا کہ میں ایکسپرس کی طرح کا لوگو بنا کے آپ کو دکھاؤں اور یہ ریڈ فائل ایک سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے فل کر دیتا ہوں یہ اب یہاں سے اس کی پوزیشن ہو چکی ہے اس آل کی کمہ ختم کروں گا اور یہاں سے پوزیشن کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد سائز کو یہاں سے سیلیکٹ کریں اس کا سائز چھوٹا کرتے ہیں اور اس طرح اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے اور یہاں سے آپ اس کی ایف ایکس ریفلیکشن پر کلک کریں گے اور اس کی ریفلیکشن کو چین کریں گے دیکھیں یہ یہاں پہ ریڈ ہے یہ اس طرح کچھ کلر میں آئے گا اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد اس کو اڈجسٹ کریں گے دیکھیں گے فرض کریں کہ یہاں پہ آپ کو یہ سیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد دوبارہ پوزیشن پہ ہے اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو یہ چاہیے اب اس کا سائز میں جو ہے وہ کم کروں گا اب یہ فائل جو ہے اس کا کلر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ کافی کلر ہے اس کی ایف ایکس ریفلیکشن میں آؤں گا میں اس کے بعد اس کی ریفلیکشن کو چین کرنے کوشش کرتے ہیں نہیں تو ہم کوئی یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹ ہے اور یہاں یہ تقریباً یہ کچھ ٹھیک ہے پہلے سے بہتر ہے اب یہاں سے ایک اور ہم لیئر ایڈ کریں گے پہلے اس کی سائز کو ہم تھوڑا سا اور گم کر لیں اس طرح اور اس کے بعد اس کو پوزیشن دیں یہاں پہ یہ اب یہاں سے ایک اور لیئر ایڈ کریں وائٹ کلر میں ہو جو یہاں سے آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ اس کا کلر وائٹ ہو آپ خالی بیکراؤنڈ والی ایمیج آپ فوٹو شاپ میں کریئٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ریفلیکشن والی میں ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے پوزیشن اس کے سائز کچھ اس طرح سے پتا ہوں اس کے بعد اس اس کے پوزیشن اور یہاں سے سیکہ پر میں اس کے سائز کach کچھ اس اسی کو ا سے کچھ جزا پہ کریں گے کچھ اس طرح اور اس کی پوزیشن یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیں گے اور اس کی سائز پہ آئیں گے تھوڑا سا سائز اس کا زیادہ کر دیں گے یہاں پہ اب تقریبا ہمارے پاس یہ ایک لوگوں کی شیئر میں آ چکا ہے اب اس کے سائیڈوں پہ ایک بارڈر لگائیں گے کوئی بھی لوگوں بغیرہ ہوتے تو اس کو کور کرنے کے لیے ایک بارڈر لگایا جاتا ہے اس سائیڈ پہ آؤٹر بارڈر ایک لگاتے ہیں کوئی بھی آپ ایمیج ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے میں یہاں سے یہ ایمیج گرین والی سلیٹ کر لیتا ہوں اور اوپن اور یہاں سے اس کی پوزیشن میں اوپر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے سائز اور اس کا سائز جو ہے یہاں تک اور اس کے بعد یہاں تک اس کے بعد یہاں سے فلیٹ ہے یہاں سے آؤٹ لائن راؤنڈ بیول کر دیں یہاں سے آپ آؤٹرہ سٹیٹ بیول میں کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے سائز کو تھوڑا باہر کی طرف اوکی یہاں سے تھوڑا اندر کی طرف لے آئیں کچھ اس طرح اب یہاں سے اس کو پوزیشن دے رہیں یہ تو اب اس میں ہم ٹیکسٹ ایڈ کریں گے ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ اے بی سی لکھا ہے اس پہ کلک کر دیں اب ٹیکسٹ ایڈ ہو چکا ہے یہاں سے اس کو پوزیشن دیں گے یہ دیکھیں اوپر آ چکا ہے اس کے بعد یہاں سے ٹیکسٹ سائز کو سیلیکٹ کریں اور اس کو چھوٹا کر دیں یہ اپنی چوائس کے مطابق جہاں پہ آپ کو خوبصورت لگتا ہے جہاں پہ آپ نے اڈجسٹ کرنا ہے وہاں پہ اس کو اڈجسٹ کریں اور اس کو چھوٹا یہاں سے ٹیکسٹ پوزیشن کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ رکھتا ہوں نیوز کی جگہ اور یہ وائٹ جو بیگراؤنڈ ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا یہ والی اور اس کی پوزیشن کو یہاں پہ ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں سے آپ نیوز نیو والے کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں اور اس کا سائز ہم یہاں سے ٹیکسٹ سائز یہاں سے کم کر لیں گے آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا کر سکیں یہاں سے میں اس کو وائٹ کرنے گا ٹوٹلی اور اب ایک اور ٹیکس ایڈ کریں گے جو نیچے اوپر نیوز کا ہوتا ہے لوگ چینل کا نام اور نیچے نیوز لکھا ہوتا ہے یہاں سے اب میں یہ لے آنگا اور اس کے بعد اسی طرح ٹیکسٹ سائز اس کا بھی آپ کم کریں اس کے بیگ پہ دیکھیں آپ کو ایک شیڈو نظر آ رہا ہے اس کو ختم کے لئے یہاں سے آپ اس کو فل کر دیں تو یہ دیکھیں شیڈو ختم ہو جائے ایزی ہے بہت زیادہ بلف ٹیٹلر پہ آپ جتنی محنت کریں گے آپ اتنی اچھے پروجیکٹ اس پر منا سکتے ہیں فرض کریں کہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ٹیکسٹ پوزیشن اور اس کو کلک کریں اور یہاں پہ اب یہاں سے میں ٹیکسٹ سائز پہ آ جاتا ہوں دوبارہ اور اس کو یہاں سے چھوٹا کرتا ہوں سوری اب یہاں سے یہ ریکھیں یہاں سے آپ نیو کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کی پوزیشن اس کو پوزیشن اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں اکیڈمی اب آپ غور کریں کہ یہ وائٹ کلر ہے ہمارا اس کو ہم نے بلیک کرنا ہے تو دیکھتے ہیں بلیک کس طرح کرتے ہیں پہلے یہاں سے آپ اس کو چھوٹا کر لیں اپنی چوائز کے مطابق جہاں پہ آپ کو آڈجسٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں ٹیکسٹ پوزیشن اور یہاں پہ لے ہوں گا اس کے بعد یہاں سے اس کو میں سوری یہاں پہ رکھوں گا اور اس کے بعد ٹیکس سائز یہ دیکھیں بیک پہ اس کے شیڈو آ رہا ہے 3d میں اگر کنین late چاہتے ہیں تو یہاں سے میں اور کم کرتا ہوں ٹیکسٹ اس کا یہ اب یہ دیکھیں کی یہ بھی وائٹ ہے اور یہ بھی وائٹ ہے اس کا کلر چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں کلر اب یہاں سے میں کلر بلیک کر دیتا ہوں ٹوٹلی یہ آپ بلیو بھی کر سکتے ہیں یہ ریپن کرتے ہیں آپ پہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو انیمیشن دیں گے جو مین ہمارا کام ہے لوگو ہم نے فرض کرنے کے ڈیزائن کر لیا یہ دیکھیں تیمور اکیڈ میں کے نام سے آپ اپنے چینل یا کسی بھی جو چیز آپ اپنا سٹوڈیو ہے جو بھی چیز ہے اس کے نام سے جو لوگو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں وہ نام لکھیں اور نیچے آپ بیگرانڈ اپنی کلر اپنی چوائز کی مطابق ایڈ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے میں تیمور والی لیر کو سلٹ کروں گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک کی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے سے پہلے میں یہاں سے ٹیم کو پڑھا لوں گا یہاں سے تین سیکنڈ ہے اس کو میں پندرہ کر لوں گا اور یہاں سے سٹریچ اوکی اس کے بعد ہم اس کی کو ختم کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس جلیٹ کی کا اپشن ہے اس کے بعد اسی طرح تمام کی کو ختم کر دیں یہاں سے آپ آل کی کر کے یہاں سے ختم کر دیں یہ دیکھیں جتنی اس میں کی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی لیکن اس میں ایک کی تھی تو وہ ایک ہی ختم ہوئی ہے اب تقریباً تمام کی ہمارے پاس ختم ہو چکی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے مہلے یہاں سے میں پلے کروں گا اور اس کو یہاں پہ میں سٹاپ کرلوں گا اب یہاں پہ ہم نے ایک کی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد تعمور والی لیر کو سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے بعد تیکسٹ روٹیشن اور یہاں سے اس کو یہاں پہ روٹیٹ کر کے کی ایک ہمارے پاس بن چکی ہے اس کو ری سیٹ کر دیں اسی طرح آپ اکیڈمی والی لیر کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے تیکسٹ روٹیشن اس کی کی بنا کے جسٹ یہاں سے ری سیٹ اور اسی طرح یہ وال پیپر جو بیگراؤنڈ پہ آپ نے ایڈ کیے ہیں ان کو بھی یہاں سے روٹیشن اور ری سیٹ یہاں سے روٹیشن ری سیٹ اور بارڈر اس کو یہاں سے روٹیشن اور ری سیٹ اب کی ہمارے پاس ایڈ ہو چکی اب یہاں سے میں پلے کروں گا یہ تو اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اب اس کو روٹیٹ کر دوں گا یہاں سے سب سے پہلے میں تیمور والی لیر کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو روٹیٹ اور یہاں سے اب اکیڈمی والی لیر کو سیلیکٹ اور اس کو بھی روٹیٹ اس کو میں اس طرف روٹیشن دوں گا اب یہ ہمارے پاس دو طرح سے روٹیشن آ چکی ہے یہ دیکھیں یہاں سے پلے یہ تو یہ ایک فرض کریں کہ ہمارے پاس یہاں پہ کی ایڈ ہو چکی ہے اب اسی طرح تمام کو باقی سیلیکٹ کریں اور یہاں سے روٹیشن اس کو اس طرف اور اس کو اس طرف اور اس کو اس طرف اب پلے کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس انیمیشن کریئٹ ہو چکی ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کی جو ہے وہ کمپلیٹ ایڈجیسٹ نہیں کی کیوں پہلے جو ہم نے دو کی چیک کی اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں مسئلہ آ رہا ہے یہاں سے میں پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے یہ وہ کچھ پہلے چلا گیا اور یہاں پہ وہ کی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے پلے یہ فرض کریں کہ یہاں پہ بن چکا ہے اب میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں یہاں پہ اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک اور اس کے اندر ہی انیمیشن ایڈ کروں کسی اور سٹائل سے تو یہاں سے میں ایک اور کی بناؤں گا یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس لیٹ کو سیلک کرتا ہوں تاکہ ٹاپ آلی لیٹ سے آپ کو آسانی سے یہاں سے میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا اور ری سیٹ اور اسی طرح اکیڈمی کو سیلکٹ کروں گا اور اس کو یہاں پہ کلک کر کے ری سیٹ تھا کہ ہم نے کی کریئٹ کرنی ہے اگر کی کریئٹ نہیں کریں گے تو آپ وہاں پہ لے جائیں گے وہ آپ کی روٹیشن چلتی رہے گی اسی طرح اس کو یہاں سے یہاں پہ اور لاشٹ والے کو بھی یہاں سے یہاں پہ تو یہاں سے میں پلے کروں گا اس کو یہاں سے پلے کر کے یہاں پہ سٹاپ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آکے اب پہلے بارے لیئر کو میں تھوڑی سی پھر روٹیشن اس کو کچھ اس طرح سے دوں گا اور اسی طرح اس کو روٹیشن اس طرف دوں گا اور اسی طرح اس کو میں یہاں سے اس طرف دوں گا اور اس کو اس طرف اور اس کو اس طرف تو یہ ہمارے پاس ایک اور انیمیشن بن چکی ہے یہاں سے پلے کرتا ہوں میں یہ دیکھیں پہلی انیمیشن اس میں تھوڑی سی ہم نے مسٹیک کی کی میں اور یہ دوسری انیمیشن اب یہاں پہ میں اس کو سٹاپ کروں گا اور تیسری ہم انیمیشن ایڈ کریں گے یہاں سے کی ہم نے دوبارہ بنانی ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہاں پہ کلک کروں گا اور اس کو بیک کر دوں گا اس کے بعد اوپر والے اس طرف کرتا ہوں کلک کر کے بیک اور اسی طرح اس کو سیلیکٹ کروں گا اور کلک کر کے بیک اور اسی طرح اکیڈمی والی لیئر کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے کلک بیک اور یہاں سے تیمور والی لیئر کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے کلک اور بیک اب یہاں سے پلے کروں گا اور یہاں پہ سٹاپ اور یہاں سے اب میں تیمور والی لیئر آر ریڈی ہوں اور یہاں سے میں اب آج ہوں گا رائٹر رائٹر کے افیکٹ میں آنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اس کی پہ ختم ہو جائے گا اور اس کی پہ پلے کریں اور یہاں پہ شو ہو جائے گا یہ ایک ہمارے پاس اینیمیشن بن چکی ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ریبرس ہو رہا ہے اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی کو آپ ختم کر دیں تو یہاں سے پلے کریں اب وہ آپ کے پاس کی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی کو میں یہاں سے کلیر کروں گا اور اس رائٹ کو فرض کریں کہ اس کی پہ یہاں پہ ادھر لے جاؤں گا کیونکہ یہاں سے پلے ہوگی تو یہ دیکھیں اب اس کو سٹاپ کرتا ہوں یہاں سے آپ لے گئیں آپ کی اینیمیشن اس کی پہ آپ نے لے گئے چھوڑ دینا ہے یہ اور یہاں سے اس کو شو کر دیں اور پلے اور اسی طرح اس کو سٹاپ کرتا ہوں اور اکیڈمی والی کو آپ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو رائٹر فرض کریں رائٹر اور اسی طرح اس کو ختم اور پلے کر کے شو کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تین جو اینیمیشن ہیں وہ کریئٹ ہو چکی ہیں یہاں سے میں پلے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ فرسٹ اینیمیشن ہمارے پاس اس کے بعد اس میں وقف آئے گا تھوڑا اس کے بعد یہ سیکنڈ اینیمیشن اس کے بعد یہ تھرٹ اینیمیشن اس کو آپ کسی اور بھی سٹایل سے دے سکتے ہیں میں نے یہ سٹایل دیا اس کے بعد میں اس کو سٹاپ کروں گا اور اس کے بعد اس کو رینڈر کروں گا یہاں سے فائل میں جاؤں گا یہاں سے ایکسپورٹ ایز مووی اور اس کے بعد اینیمیشن میں اس کو کروں گا پال میں کروں گا آپ یہاں سے انٹی ایس بھی کر سکتے ہیں ڈبل پال میں یہی رہنے دوں گا اور اس کے بعد اوکے اس کے بعد اوکے کرنے کے بعد اس کو رینڈر کروں گا اور ہم اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ اپنی ہم نیوز جو سلائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر کس طرح لگا سکتے ہیں اور اس پہ پھر نیوز کس طرح چلا سکتے ہیں یہاں سے میں اوکے کروں گا تو یہ آپ سے پوچھے گا کہاں پہ سیف کرنا ہے میں ڈکس ٹاپ پیس کو لوگوں کے نام سے سیف کر دیتا ہوں اور یہ رینڈرنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا تھنکس فار واشنگ